لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قائم مقام وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ خان درانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بین المذاہب ہم آنگی ضروری ہے وہ پنجاب یونیورسٹری مسیحی اتحاد امن کمیٹی کے زیر احتمام کرسمس کے ایک کارٹنے کی تقریب سے فیصل اوریٹوریم میں خطاب کر رہے تھے اس موقع پر سابق وزیر بلالی حسین ریزیسٹرائر ڈاکٹر احمد اسلام دو محمد کاشیف نظیر صدر پنجاب یونیورسٹری ایبنیسٹریٹیو اینڈ ٹیکنیکل سٹاف اسوسییشن چودھری بشارت محمود چیرمن مسیحی اتحاد امن کمیٹی چودھری مشتاق مسیح انتظامی افسران فیکلٹی ممبران مسیحی ملازمی اور ان کے فیملی ممبران نے بڑی تعدادات میں شرکت کی اپنے کتاب میں پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ خان دیرانی نے مسیحی براتری کو کرسمس کے مبارک بات پیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تمام معاملات میں اقلیتوں کا سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب مل کر ہی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں انہوں نے کرسمس کے موقع پر مسیحی ملازمین کو تین ہزار روپے دینے کا اعلان بھی کیا بلال یسین نے مسیحی ملازمین کو کرسمس کے مبارک بات پیش کی انہوں نے یقین دلائے کہ بنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کو پندرہ فیصد اور چبالیت فیصد الاؤنس دلوائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ملی تو عوامی خدمت کا سفر دوبارہ شروع کریں گے ڈکٹر احمد اسلام نے کہا ہے کہ بنجاب یونیورسٹی سینٹری ورکرز تمیت ملازمین کی ترقی کے لئے اقدامات کر رہی ہیں چیئرمن مسیحی اتحاد امن کمیٹی چودھری مشتاق مسیح نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کرسمس کی خوشیاں بانٹنے پر میں یونیورسٹی انتظامیاں ملازمین اور فقیل ممران کی شکر گزار ہیں صدر ملازمین اسوسییشن چودھری بشارت محمود نے کہا ہے کہ چودھری مشتاق نے پنجاب یونیورسٹی میں تمام براظرین کو جوڑنے میں کردار ادا کیا ہے بعد ازہ کرسمس کا کیک کھاٹا گیا مہترم جناب رجیت شاہد صاحب رجیت شاہد صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی سٹیپ پر تشریف لے کے لئے ہیں کامران آپر صاحب سے گزارش کروں گا کامران آپر صاحب رائیہ منور صاحب آر او ٹوسہ جو ہمارے اچھوڑیوں ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ بھی سٹیپ پر تشریف لے آئے ہیں مہترم جناب ہمارے جامعہ پنجاب یونیورسٹی کے جو صدر ہیں چوری بشارہ صاحب میں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی سٹیپ پر تشریف لے رہے ہیں میں شاہد بار صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لے ہیں ہمارے طرف سے محبت کا پیغام ہے اور ایک بھرکت سارے مزید پائیہ دوں تہرہ دوں زیدیہ دوں اسلام اسلام سلام جناب باشتاسر صاحب رجیسار صاحب آسراہ صاحب آرے مبتا جمعہ رجیسار صاحب رجیسار صاحب رجیسار صاحب کامالاپس صاحب مشاق صاحب خوکر صاحب سٹیپ پر تشریف لبالے صاحب بنال یا فیر صاحب ماشانہ صاحب بشارہ صاحب مجھدار ساتھ ہے تاریہ تاریہ اور یہ جو ہی ہے اب ہال تاریہ چونگا تاک جانے جانے یہ تاریہ نہیں نال چوکر میں اتنے مجھدار ہی ہے جنہیں مسلمانوں اور نصیب راتے ہیں ہی باتے سے باتے یہ ہے آمل ہمیں مجھدار ودشتائر مریعدی سرات نے سارے باتیں بتاتے گی لیکن آپ کے دو منٹ کی بجائے میں شاید تین منٹ لے گی جب میں ریجسٹرار کا چار سنبھالا تو سب سے پہلے جو میرے آگے فائل آئی وہ مستاق صاحب کی فائل ہے اور میں نے اس کے اپنے سلاف کو کہا کہ میرے آتنے لے کے آؤ اس کے جو ریلیمنٹس سیٹوز ہیں اور ریلیمنٹس روز ہیں تو اس میں مستاق مسئلی کی ہوئی پر سینئر میں آئیس تو سیم دے پہ بائیس صاحب صاحب کی خدمت میں میں نے وہ پر سینئر پیج کی اور انہوں نے بہت ہی شرک کے ساتھ کوئی روح کیا اور اس سے مستاق مسئلی کی ہیلی پرموشن اور ہی پرموشن دونوں میں نے ہاتھ سے ہوئی میں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میری کریشمس اور یہ خوشی کا موقع ہے خوشی کے موقع پہ ایک آپ سے بڑی ہی ایپورٹنٹ بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارے یونین کے نمائندے کی سیٹن اور شادت ساتھ یہ میرے پاس کافی دفعہ آئے ہیں کہ ہمارا یہ گرینا مسئلہ ہے پندرہ پرسنٹ ہے تو آپ اپنا گونٹ لے کریں ہائر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ میں یہ سوائل بڑی ڈھکیت آ رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے تو اس خوشی کے موقع پہ میں آپ لوگوں کو یہ آج ناؤنس کرتا ہوں کہ کل شام میں مجھے ہائر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کی طرف سے کال آئی لائے اور ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ ہے تو یہ ازمدللہ ہائر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ سے ہماری سمجھ بھو ہو گئی اب اس میں آگے بہت زیادہ سیٹس ہیں ہم اس میں بھی اپنا پورا روڈ پلئے کریں گے لار دپارٹمنٹ ہے فانائنس دپارٹمنٹ ہے اس کے بعد چیزی نسٹر نے پروگل دینی ہے پھر گورنس صاحب نے پروگل دینی ہے تو ایک پہلا سٹرٹ جو ہے کہ کل الحمدللہ ہم نے صرف اس کو اوورکم کرنا اور آپ سب لوگ اس کے پارٹیسپائٹ ہیں یہ ٹیم ورک ہے آپ لوگوں سب کی ایفٹ ہے اور آپ سب لوگ مبارک بات پر مستیک ہے بہت شکریہ آئیے مجھوک جتنے میں نے بھیان بھائی مسیحی بھیان بھائی ہیں سب کو میں پریسپس کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں پہ مبو کرنے پہ روایٹ کرنے پہ ان کا شکریہ میں محسوس کرنا تھا بیٹھے ہوئے کہ جس طرح مستاد مسیح صاحب آپ سے مختبور کر رہے تھے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ واقعی جو نمائندگی ہے وہ صحیح آتھوں میں ہے آپ لوگوں کی نمائندگی کی جو کررہ ہے صحیح اس کا حق کا بات آتا ہے یونیورسٹی کے متعلق ضرور کہوں گا کہ میرا ایک ذرینا تعلق واجہ مناور صاحب نے آپ کو تشریف فرما ہے ایک ذرینا تعلق جو پرانے بیسیز میں ضرور نام رہوں گا مدہہ کامران اور ان کے بعد جتنے بھی ہے بہت زیادہ تعلق ایکچولی میرا پڑوس میں جو میرا حلقہ ہے میری کونسنسی ہے اس میں تین بیسیز جو ہے دو تو ہر وقت تو ان کے ساتھ لائز آن رہتا ہے ایک میٹریری یونیورسٹی اور ایک گورنمنٹ کالی یونیورسٹی تو میتے بیسیز صاحب کے مجیورگی میں ضرور یہ شیئر کرنا ہے کہ تھوڑے دن پہلے جب آپ لوگوں کی یلیس شاٹلیس سمولی تھی جو میں وہاں پر پریزنٹ تھا جس میں میٹریری یونیورسٹی گورنمنٹ کالیج پر جا آپ یونیورسٹی جو ان کے جو بیسیز جو پینل بن رہے تھے میں نے بھی شیئر کیا ہے کہ جی میں ان ناموں سے میں نام میں بھول رہا ہوں میں نے ان کو بتایا ہے صاحب کے بھائی بیٹھ میں کہ یہ سارے نام ہاں پر ڈسکس ہو رہے تھے بارحال شکریہ دار کرتا ہوں اور اس ہزارے کے لیے میں ایک سائشہ اور یہاں پہ جو مستاق بھائی نے بات کی اور یہاں پہ بڑی لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا میں ضرور یہاں پہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو ایچی سی نے جو آپ کی انکریمنٹس لگائے تھے 15% ہے اور آپ کی ڈیو ہے آپ کی 44% ہے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے میں ارمانی کی موقع ملا جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ ضرور پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اگر میہ نواز شریف کو فروم لیڈ کو دوبارہ ایک سرار ملتا ہے تو ہاں پہ جو آپ کو جو کی نیرونی ہے اور خاص طور پر ایچی سی سے ریلیٹڈ جو نیرونی ہے اس میں ساکھاک کی وہ جو انکریمنٹس ہو ساکھاک کی وہ جو آپ کو فنڈ کی جو ایک کٹ لگی تھی اس میں سفر وہی سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہمیں بیس سترہ ہیں بیس ستارہ میں جو ہم نے پرورٹی وائز ایڈوکیشن کو نمبر ون پر رکھا ہوا تھا انشاءاللہ دوبارہ سے اسی جو کیسے سفر سٹارٹ کریں گے ہم کا جھوٹے وائدے یا جھوٹے دعوے کرنے کیلئے لیکن ہمارا مانتا ہے کہ پہلے کر کے دکھائے تھا انشاءاللہ آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کو سب 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 پاکستان بنا کے سابق کریں گے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کیلئے بنا ہے اور ہم سب نے ملکے ملورٹیز نے مسئل ملورٹیز